صدق اللہ العظیم بارگاہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ عز و جل ذکر مصطفیٰد صدقات اممہ جی مرحوم مغفوران جنت الفردوس عالی مقام حصیف فرمائے سارے شاک زبانوں کے بولو آمین یہ تھے اپنے کٹھے اور دا مقصد عصال سواب ہے جنہی دفعہ بھی اپنے سبحان اللہ ماشاءاللہ درود پاک تی تصویح کرنے ہیں اممہ جی تی بکششتہ باعث بڑھنے ہیں لہذا خوش ہو کہ بہت کنیوسی چھڑ کے باوازق لنکو سبحان اللہ انہوں ایسے ترہیں اپنی حاضرینو یقینی بنا دوئے لجپال کری ماکہ دی بارگاہ جھوم جھوم کے درد پاک دا نظران نہ پیش کرو کوئی زبان خاموش نہ روے پڑھئے رسول اللہ علیہ کا جا آئے یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ تو جو کسوڑے دے بووے تے نگاوہ ہو دیا وے کھی حیاء کرے سو امت حیاء کرے سو دنیا تے نبی دی آل سیدہ احترام کیوں کرنے ہیں پیران دے ہاتھ کیوں چمنے ہیں اس گالج میں جواب دے رہے ہیں حیاء کرے سو دنیا تے نبی دی آل تاہیں تب کبر بیچ چپ نیا بندیاں حیاء ہو دیا وے کھی تو جو کسوڑے دے بووے تے نگاوہ ہو دیا وے کھی پسی ریوان گروہ روکے سونا سوڑے دیا ناتا گسی ریوان گروہ روکے سونا سوڑے دیا ناتا کرم ہویا پسی ریوان گروہ روکے سوڑے دے بووے تے نگاوہ ہو دیا وے کھی سبحان اللہ نہ گبرانی کے ناڈولی تو نارا ہے تری لانی نہ گبرانی کے ناڈولی تو نارا ہے تری لانی پرا پھر اپنے راوہ توں پلاہ ہو دیا وے کھی تو جو کسوڑے دے بووے تے نگاوہ ہو دیا وے کھی ہشرے دے روز جدیں آنا نبی لجپال نے آج سے ہشرے دے روز جدیں آنا نبی لجپال نے آج سے تو جو کسوڑے دے بووے تے نگاوہ ہو دیا وے کھی ماندی شان دے چند اشار پیش کرکے جازت چامانگا چهات چامانگا چرمڈ؟ چند چند نبی لگ